اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے سلامی بھائیوں بہنوں اور دوستوں آج ہم آپ کو خواب میں شادی دیکھنے کی بارہ تعبیریں بتائیں گے خواب میں شادی دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے نمبر ایک اللہمہ ابن سیرین رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی عورت سے شادی کی ہے تو وہ عزت اور بزرگی پائے گا نمبر دو اگر کوئی کمارہ مرد خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی عورت سے شادی کی ہے تو وہ کسی مالدار عورت سے نکاح کرے گا نمبر تین اگر کوئی دیکھے اس کی شادی ہونے والی ہے لیکن شادی ہوتے نہیں دیکھیں تو اس کے لیے موت کا خوف ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس کی وجہ سے مر جائے نمبر چار اللہمہ ابن سیرین رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی عورت سے شادی کی ہے لیکن عورت کو نہیں دیکھا ہے اور اس کا نام بھی نہیں جانتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے مرنے کا وقت قریبا چکا ہے نمبر پانچ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی عزت اور شرافت ختم ہو جائے گی نمبر چھے اگر کوئی دیکھے کہ اس نے مردہ عورت سے نکا کیا ہے اور اس کے ساتھ جمع بھی کیا ہے اس کا مطلب ہے اس مردہ عورت کی جائے داد اور مال سے اس کو کچھ حاصل ہوگا اگر اس کے ساتھ جمع نہیں کیا ہے تو اس کو مردہ عورت کے مال سے بہت کم مال حاصل ہوگا نمبر ساتھ اگر کوئی دیکھے کہ وہ دلہن کو گھر میں لایا ہے اور اس کے ساتھ سویا ہے تو وہ بزرگی پائے گا اور جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے اس کا مالک ہو جائے گا نمبر آٹھ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر شوہر والی عورت خواب میں دیکھیں کہ اس کا دوسرا شوہر ہے اور شادی کو نہیں دیکھا تو یہ عزت شرافت اور مال پڑھنے کی طرف اشارہ ہے نمبر نو اگر کوئی عورت دیکھے اس نے کسی مردہ آدمی سے نکاح کیا ہے عورت کے گھر میں وہ مردہ آدمی اس کے ساتھ جمع ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے عورت کو مال کا نقصان ہوگا یا اس کا حال بدل جائے گا نمبر دس اگر کوئی آدمی دیکھے کہ کوئی ناکارہ اور نکمی عورت اس کے نکاح میں آئی ہے اور اس کے ساتھ جمع بھی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مشکل کام آسان ہو جائے گا نمبر گیارہ حضر جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عورت خواہ میں دیکھے کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کو شوہر کے پاس لے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر ختم ہو گئی ہے اور اگر دیکھے کہ شوہر اس کو لے گیا ہے اور اس سے نیک سلوک کیا ہے تو بھلائی اور فائدہ حاصل ہوگا نمبر بارہ حضر جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھے کہ اس نے کواری لڑکی سے شادی کی ہے اور اس کا کوارہ پن ختم کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سال اسے کوئی عورت یا کنیز حاصل ہوگی اور بادشاہ سے نیکی اور بھلائی دیکھنے کو ملے گی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا خواہ میں نکاح کرنے شادی کرنے کی چار بجے ہوتی ہے نمبر ایک گزرگی نمبر دو مالکی زیادتی اور نمبر تیر عیش و آرام اور نمبر چار شادی اور خوشی پیارے سلامی بھائیو خواہ میں نکاح اور شادی دیکھنا عزت اور سربلندی حاصل ہونے کا اشارہ ہوتا ہے لیکن اس سے کسی خواہ کی یقنی تابیر نہیں کہا جا سکتا یعنی ایسا دیکھا تو ایسا ہوگا ایسا دیکھا تو ایسا ہوگا کیونکہ کیونکہ تابیر میں خواہ دیکھنے والے یا جس کے بارے میں خواہ دیکھا جا رہا ہے اس کے مکمل حالات اور ماحول بغیرہ کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے اور خواہ کب دیکھا کس وقت دیکھا ہے بہرحال یہ خواہ نیک اور مبارک ہے اللہ تعالی سے مزید اس میں بھلائی پیدا کرنے کے لیے دعا کریں مزید دینی اسلامی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرورت گلک کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک انتظار کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ